دوستو آج میں آپ کو پاکستان ڈراما ڈسٹری اور پاکستان فلم ڈسٹری کی مشہور ادھاکارہ ہینا دل پذیر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی شادی کہاں پر ہوئی انہوں نے تعلیم کہاں سے آصل کی اور ان کے کتنے بچے ہیں ہینا دل پذیر 16 جنوری 1966 کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں آپ نے اپنی تعلیم کراچی میں ہی مکمل کی ہے آپ کے والد صاحب عرب امارات میں جوب کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی عمر کا کافی عرصہ عرب امارات میں گزا رہا ہے 2006 میں آپ کی فیملی واپس مکمل طور پر پاکستان میں آ گئی دوستو ہینا دل پذیر کی شادی کے بارے میں اگر بات نہیں کریں گے تو ان کی بائیوگرافی مکمل نہیں ہوگی ہینا دل پذیر نے 1992 میں لب میریج پلس رینج میریج کی تھی یعنی وہ آپ کو پسند آگے تھے اور پھر آپ کے والدین نے اس میریج کو رینج کر دیا مگر آپ کی شادی زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی آپ کی شادی تقریباً چار سال کے عرصہ پر محیط ہے اور پھر آپ کے شوہر نے کسی بات پر گصے میں آ کر آپ کو طلاق دے دی طلاق کے وقت آپ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً چار سال تھی آپ کے بیٹے کا نام مصطفیٰ دل پذیر ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کو سنگل پیرنٹس کے طور پر پالا پوسہ ہے اور ان کی پرورش کی ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہینا دل پذیر نے اپنے شوہر سے الیدگی کے بعد عرب امارات میں ہی یعنی کہ دبائی کے اندر ریڈیو پر جاب شروع کر دی آپ ریڈیو کے لیے لکھتی بھی تھی اور اس پر صداکاری بھی کرتی تھی پھر جب آپ کی فیملی 2006 میں پاکستان میں آگئی تو کرچی میں آپ نے سب سے پہلے ڈراما ونس روڈ کی نیلو فر میں اداکاری کر کے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا دوستو یہ بھی بتاتا جاؤں ونس روڈ کراچی کا بہت ہی مشہور و معروف روڈ ہے جہاں پر حکیم سعید اور بشانی مٹھائی ویارہ کی شاپز ہیں آپ نے ڈراما ونس روڈ کی نیلو فر میں لاجواب اداکاری کی جس کی وجہ سے آپ ڈریکٹرز کی نظر میں آگئیں اور ڈریکٹرز ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے ڈراموں میں کاسٹ کرنے لگے ہینا دل پذیر مصبت اور منفی کردار بڑی آسانی سے ادا کر لیتی ہیں لیکن انہیں جو شہرت ملی وہ مزہیہ کرداروں سے ملی محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہینہ دیل پرزیر یوں تو تیس سے زیادہ ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں آپ کے چند مقبول ڈراموں کے نام کچھ اس طرح ہیں یہ زندگی ہے انداتا لیڈیز پارک قدوسی صاحب کی بیوہ محبت جائے بارڈ میں جہیز چھوٹی چھوٹی باتیں اور طبیل عرصہ سے اے آر وائی پر چلنے والا ڈراما بلبلے ہے اور شاید یہی ڈراما ان کی پہچان بن گیا ہے آپ نے بلبلے میں 2009 میں کام کرنا شروع کیا تھا اور آج تک وہ بلبلے کی کاسٹ کا حصہ ہے یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ بلبلے ڈراما میں سے اگر ان کو نکال دیا جائے تو شاید برامے کے اندر چان باقی نہ رہے اداکارہ ہینہ نے صداکاری اداکاری کے علاوہ تھیٹر میں بھی کام کیا ہے اور آپ کو تھیٹر پر کام کرنا پسند بھی ہے اس کے علاوہ آپ ڈراموں میں اداکاری تو کر رہی تھیں آپ کو فلموں میں بھی آفر ہوئی اور آپ کئی ایک فلموں میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں جن میں جن میں فلم جوان ہاتھ تھی شانے عشق سات دن محبت ان اگرہ شامل ہیں ہینہ دل پزیر نے 2006 میں ایک ڈراما ہینہ دل پزیر کی گدگدی کو ڈریکٹ بھی کیا تھا اور اس طرح آپ ڈریکٹر بھی بن گئیں دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں آپ کے ایوارز کی ہینہ دل پزیر یونٹوپ کئی ایوارز کے لیے منتقف ہوئی مگر 2008 میں ان کو سب سے پہلے بیسٹ فی میل ایکٹر کیٹگری میں ڈراما بانس روڈ کی نیلو فر میں بہترین اداکاری کرنے پر ایوارڈ ملا آخر پر ہم ان سے خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اچھے اچھے رول ادا کریں اور سپیشلی کومیڈی رول میں نظر آئیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ہنس سکیں دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا پہلے کی ویڈیو کی طرح اس میں بھی میں کہنا چاہوں گا کہ میرا مین چینل تھا پی کے میگا ویڈیوز جس پر تقریباً ایک لاکھ ستتر ہزار سبسکرائبر مجود تھے جولائی کے مہینے میں اسے ایک روسی ہیکر نے ہیک کر لیا اور اس کے بعد وہ چینل ہو گیا بند یوٹیوب سے اور گوگل سے میرا رابطہ ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرے چینل کو دوبارہ بحال کرنے کی فیلحال آپ اپنی محبت دیجئے اور میرے اس نئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ